نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری یہ زندگی انمول ہے لوگ ایک ایک سانس کے لیے ترستے ہیں ہر خطرے سے خود کو محفوظ رکھنے کی تمام کوششیں کرتے ہیں مگر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو زندگی سے کھیلتے ہیں خطروں کو خود دعوت دیتے ہیں وحفاہی لوٹنے کے لیے شرط جیتنے کے لیے اپنی جان جوکم میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں آ موت مجھے مار مگر ہم جو تصویریں آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اور یہ تصویریں دکھانے سے پہلے ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسے سٹنٹ کبھی بھی نہ کرے بھول کر بھی نہ کرے کسی بھی شرط کسی بھی دکھاوے کسی بھی وحفاہی کے لالچ میں نہ کرے اتر پردیش کے اوریہ میں ایک شخص کیسے زندگی سے کھیل رہا ہے دیکھئے دس سیکنڈ کے اس رومانچ کو یہ صرفیرہ اپنی شان سمجھتا ہے لیکن ان تصویروں کو دیکھ کر ہر کسی کی رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھئے کیسے تیز رفتار ٹرین پٹریوں سے گزر رہی ہے اس کی چپیٹ میں جو بھی آیا سمجھو موت کے موہ میں گیا لیکن جیسے ہی ٹرین گزر جاتی ہے پٹریوں کے بیچ سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے یہ شخص دل تہلانے والی ایک تصویر ہے اتر پردیش کے اوریہ جلے میں بنے اچھالدہ ریلوی شیشن کی جہاں یہ یوک اسی طرح اکثر اپنا سٹنٹ دکھاتا ہے جیسے ہی ٹرین آنے کو ہوتی ہے یہ شخص ٹرین کی پٹریوں کے بیچ سانسی روک کر لیٹ جاتا ہے اور پھر پوری کی پوری ٹرین دندناتی ہوئی اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے اور یہ سہی سلامت اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے شکر ہے کہ آج تک اس شخص کو کچھ ہوا نہیں لیکن اس کا یہ کھیل یہ تماشا کس طرح جان لیوا ہے یہ تصفیروں سے ساپ ظاہر ہے اس شخص کی یہ حرکت صرف بیوکوفی اور سنکھ ہی کہی جا سکتی ہے اتنا ہی نہیں یہ حرکت ریلوے کانونوں کا بھی وہ لنگھن کرتی ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ سب کے سامنے یہ شخص ایسا جان لیوا تماشا کرتا رہتا ہے لیکن کوئی بھی اسے نہیں روکتا اور سب کچھ جاننے کے بعد بھی ریلوے پرشاکسن نے اسے کبھی روکنے کی زہبت نہیں اٹھائی سابر شیخ اور ایہ آج تک اتر پردیش سے لے کر ممبئی تک تمام ایسے لوگ ہیں جو موت سے کھیلتے ہیں آئیے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ممبئی کی لوکل ٹرین میں کچھ یوک کیسے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں بہت تیز ذرفتار کے ساتھ دال رہی ٹرین میں سوار یوک لٹکتے ہوئے موت کو دعوت دے رہے ہیں یہ تصویر کسی کے بھی رونگ ٹیک کھڑی کر دے یہ تصویر کسی کو بھی دہلا دے یہ تصویر کسی کو بھی بیچین کر دے تیزی سے دوڑ رہی اس ٹرین کے پائیدان پر لٹکے ان دو لڑکوں اور ان کی خرکتوں کو دیکھئے چلتی ٹرین میں موت کے ساتھ کھلوار کرنے والے ان دونوں لڑکوں کو اپنی جان کی ذرا سی پرواہ نہیں ہے تب ہی تو دیکھئے کس طرح کبھی پٹریوں کے کنارے پھولوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کبھی بجلی کے کھمبوں کو چھونے کی کبھی یہ شخص پائیدان چھوڑ کر ٹرین سے لٹک جاتا ہے تو کبھی کھمبوں کو این وقت پر چکمہ دیتا ہے دراصل یہ خطرناک تصویریں مومبئی کے ہاربر لائن کی ہیں اور جان لیوہ سٹنٹ کو انجام دینے والے یہ لوگ بھی مومبئی کے ہی ہیں یہ تصویریں کچھ وقت پرانی ہیں جنہیں انٹرنیٹ پر ڈالا گیا تھا اب ذرا رونگٹے کھڑی کرنے والی یہ دوسری تصویر دیکھئے اس تصویر میں ایک شخص تیزی سے دوڑتی آ رہی ٹرین کے بلکل سامنے کھڑا ہے اور جیسی ہی ٹرین اس کے نزدیک آتی ہے یہ شخص پٹرے پر اوندھے موں لیٹ جاتا ہے اور تیز رپتار ٹرین اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے ٹرین نکل جانے کے بعد یہ شخص پٹرے پر لیٹ کر باقاعدہ بوس دیتا ہے اور اپنی فوٹو کھچواتا ہے سوچنا کے ادھکار کے تحت لی گئی رپورٹ کے مطابق پشلے پانچ سالوں میں قریب بیس ہزار لوگ ٹرین حادثوں میں مارے جا چکے ہیں یعنی ہر چار ہزار لوگ ٹرین کے نیچے آ کر مر رہے ہیں لیکن پھر بھی لوگ ایسے حادثوں سے سبق نہیں لیتے یہ تصویریں پرشاسن کے ان تمام دعویوں کی بھی پول کھولتی ہیں جو سرکشہ انتظامات کو لے کر ہوتے ہیں حالانکہ اس طرح کے سٹنٹ کرنے والے روزانہ چار سے پانچ لوگ پکڑے جاتے ہیں لیکن انہیں فقط سو یا پانچ سو روپے جرمانہ لے کر چھوڑ لیا جاتا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر کم عمر کے لڑکے ہی ایسی حرکتوں کو انجام دیتے ہیں ان خوفنک تصویروں کو دکھانے کا ہمارا مقصد ایسے جان لیوا سٹنٹ کرنے والوں کی پول کھولنا ہے جو صرف رومانچ اور پاگلپن کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے سے پرہز نہیں کرتے اور اپنے پیچھے اپنے سوگوار گھر والوں کو چھوڑ جاتے ہیں ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایسے سٹنٹ قطعی نہ کریں اور اپنے بچوں کو اس بارے میں ضرور سیکھ دیں آج تک بیورو آگے پڑھنے سے پہلے اور تصویریں دکھانے سے پہلے ایک بار ہم آپ سے پھر یہ کہیں گے کہ ایسا کوئی بھی سٹنٹ پلیز کبھی مت کیچے جس سے آپ کی جان خطرے میں پڑ جائے آپ کی اپنے پریشان ہو جائیں تین دن پہلے ممبئی کی لوکل ٹرین کی چھت پر سیلفی کھیشنے کے دوران ایک نابالک کی موت ہو گئی دیکھئے خطروں سے کھیلنے کا دردناک خوفناک انجام سیلفی نے نابالک کی جان لے لی سیلفی کے چکر میں ملی موت لوکل ٹرین کی چھت پر آخری سیلفی ممبئی میں سیلفی کی دیوانگی نے چودہ سال کے ایک لڑکے کی جان لے لی یہ ساحل کی تصویریں ہیں سیلفی کے شوق میں اس بچے کو اپنی زندگی گوانی پڑی اپنے ہاتھوں سے اپنی تصویر کھیچنے کے دوران ساحل کی موت ہو گئی ممبئی کے بھانڈپ میں رہنے والا ساحل ایک دسمبر کی شام کو گھر سے نکلا پریوار کے لوگوں سے کہا کہ سیلفی کھیچنے جا رہا ہے ساحل بھانڈپ اور ناحور کے بیچ ریل یارڈ پر پہنچ گیا وہ ریل یارڈ میں کھڑی ایک لوکل کی چھت پر پہنچ گیا لوکل ٹرین کی چھت پر ساہل سیلفی کھیچنے لگا سیلفی لینے کے دوران اس کا ہاتھ ہائی ٹینشن تار سے ٹکرا گیا ہائی ٹینشن تار سے ٹکراتے ہی ساحل کو جھٹکا لگا ہائی ٹینشن تار سے ساحل بری طرح جھلس کر بے ہوش ہو گیا علاقے کے لوگوں نے اسے اسپتال میں بھرتی کر آیا کچھ دیر علاج کے بعد ساحل کی موت ہو گئی ساحل کی موت سے پورا پریوار صدمے میں ہے حالانکہ لوکل ٹرین سے جڑا یہ پہلا حادثہ نہیں ہے پہلی تصویر بھانڈپ کے ساحل کی ہے لوکل ٹرین کی چھت پر سیلفی لینے کے دوران ہائی ٹینشن تار سے ٹکرا کر اس کی موت ہو گئی دوسری تصویر ممبئی کے کوپر میں ہوئے حادثے کی ہے بھاویش نام کے یوک کی لوکل ٹرین سے گر کر جان چلی گئی دیسری تصویر لوکل ٹرین میں سٹنٹ کی ہے کچھ مہینوں پہلے یہ تصویریں سامنے آئی تھی لوکل ٹرین کو ممبئی کی لائف لائن کہا جاتا ہے لیکن لوگوں کی لاپرواہی کی وجہ سے اکثر لائف لائن میں ہی زندگی دم توڑ دیتی ہے اجاز خان ممبئی آج تک قریب نبے کلومیٹر پرتی گھنٹہ کے رفتار سے دوڑتی ٹرین کے سامنے لیڑ جانے کی حمد کوئی بہدوری نہیں ہے بلکہ سب سے بڑی بھول اور بہت بڑی بے وکوفی ہے مگر یہ جان کر آپ کو اور بھی حیرانی ہوگی کہ اس طرح کی جان لیوہ سٹنٹ لڑکیاں بھی کر رہی ہیں دیکھنے والوں کے خوش اڑ جائیں لیکن ان سیرفیروں کے لیے موت کی رفتار سے دوڑتی ٹرین کے ساتھ خطرناک سٹنٹ کرنا شوق ہے دوستوں کے اکساوے پر معمولی شرط جیتنے کے لیے زندگی داؤں پر لگانے کا کھیل روس اور چین سمیت دنیا کے کئی دیشوں میں خطرے کی گھنٹی بجا چکا ہے اور اب تو نابالک لڑکے لڑکیاں بھی کھیل رہے ہیں موت کا یہ کھیل سال دو ہزار دس میں روس کی راجدھانی موسکو میں جو ہوا وہ دل دہلا دینے والا تھا کشور عمر کی لڑکیوں کی ٹولی ریل لائن کے کنارے مٹر گشتی کر رہی تھی باتوں ہی باتوں میں شرط لگی اور سنہرے بالو مالی ایک لڑکی ریل کی پٹڑی پر لیٹ گئی سامنے سے بہت تیز رفتار سے ٹرین آ رہی تھی ٹرین اور لڑکی کے بیچ بس پانچ انچ کا فاصلہ تھا ٹرین دھڑ دھڑاتے ہوئے لڑکی کے اوپر سے غزر گئی چین میں بھی ایک سرفیرے نے موت کے ساتھ ایسی ہی آنکھ میں چولی کھیلی یہ خوش نصیب تھا جو بچ گیا موسکو کی وہ سن کی لڑکی بھی بال بال بچ گئی لیکن موت اپنے ساتھ کھلوار کرنے والوں کو ہر بار نہیں بخش دی روز کے ریلوے ویبھاگ کے مطابق پچھلے سال پچاس سے زیادہ لڑکے لڑکیاں ٹرین کے ساتھ سٹنٹ دکھانے کے چکر میں مارے گئے دنیا بھر کے ریل ادھکاری نو جوانوں میں پلنگ چکن نام کے جانلیوہ کھیل کے جنون سے بھی پریشان ہے موت کا یہ کھیل بھی معمولی سی شرط جیتنے کے لیے کھیلا جا رہا ہے جس میں ریل کی رفتار سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے اور آخری موقع پر لگانی ہوتی ہے ریل کی پٹری سے چھلانگ ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ایسا کھیل بھول کر بھی مت کھیلیے مت لگائیے کسی سے ایسی شرط کیونکہ زندگی انمول ہے موسیقی موسیقی